ہیلو فرینڈز آج کے ٹاپک میں ہم کریکٹر فنکشنز کو ڈسکس کریں گے تو کریکٹر فنکشنز جو ہیں یہ نارملی ایک یا ایک سے زیادہ کریکٹر ویلیوز کو ایزے پیرامیٹرز لیتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی بھی کریکٹر ویلیو یا نمبر ویلیو کو ریٹرن کرتے ہیں نارملی جب ہم ڈیٹا بیس سے کوئی بھی ڈیٹا ریٹریو کرتے ہیں تو اس ٹام ہم کریکٹر فنکشنز کو یوز کرتے ہیں یعنی اگر ہم سیمپل ورڈز میں کہیں تو سیلیک کی سٹیٹمنٹ میں ہم کریکٹر فنکشنز کو یوز کرتے ہیں تو دو طرح کے کریکٹر فنکشنز ہیں ہمارے پاس ایک کو کیس کنورجن فنکشنز کہتے ہیں اور دوسرے کو کریکٹر منپلیشن فنکشنز کہتے ہیں اور کیس کنورجن فنکشنز میں ہمارے پاس تین طرح کے فنکشنز آتے ہیں ایک کو لور فنکشن کہتے ہیں دوسرے کو آپر فنکشن کہتے ہیں اور تھرڈ کو ان کے فنکشن کہتے ہیں لور فنکشن کی مدد سے ہم اگر کسی بھی ڈیٹا بیس سے کوئی بھی ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹا ریٹریو ہو کے آئے وہ لور کیس میں ہو تو اس ٹائم ہم لور فنکشن کو یوز کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹا ریٹریو ہو کے آئے وہ اپر کیس میں ہو تو اس ٹائم ہم اپر فنکشن کو یوز کرتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے کام ہم لور اور اپر فنکشن کی مدد سے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا انزٹ ہوا ہے وہ ایک پراپر فارمیٹ میں نہ ہو ہو سکتا ہے بعض ٹائم لور کیس میں ڈیٹا کی انزرشن ہوئی ہو یا پھر اپر کیس میں ہو یا دونوں کی کمبینیشن سے ڈیٹا کو انزٹ کیا گیا ہو تو اس ٹائم بھی ہم لور اور اپر فنکشن کو یوز کر کے کوئی بھی ڈیٹا کو اپنی مرضی سے ریٹریو کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو ہو کے آ جائے اور کسی بھی سٹنگ کا جو فرس کریکٹر ہے وہ کیپیٹل ہو تو اس کے لئے ہم ان کے فنکشن کا یوز کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم کریکٹر منپلیشن فنکشن کی بات کریں تو ہمارے پاس کانکیٹ فنکشن ہے کانکیٹ فنکشن نارملی کسی بھی دو سٹنگ کی کانکیٹینیٹنگ کے لئے یوز ہوتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس فنکشن ہے اس کو سب سٹر فنکشن کہتے ہیں سب سٹر فنکشن کی مدد سے ہم کسی بھی سٹنگ کی پوزیشن کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پھر ہمارے پاس لیند فنکشن آتا ہے لیند فنکشن کی مدد سے ہم کسی بھی سٹنگ کی ٹوٹل لیند کو بھی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک پارٹیکولر لیندھ کا جو ڈیٹا ہے وہ ریٹریو ہو کے آ جائے تو وہ بھی ہم لیندھ فنکشن کو یوز کر کے کر سکتے ہیں اسی طرح اگلا ہمارے پاس فنکشن آتا ہے انسٹر فنکشن انسٹر فنکشن جو ہے وہ سٹنگ کی لوکیشن کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے پھر ہمارے پاس اگلا فنکشن آتا ہے الپیڈ اور آرپیڈ فنکشن نارملی یہ پیڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے الپیڈ سے مطلب لیفٹ پیڈنگ اور آرپیڈ سے مطلب رائٹ پیڈنگ اسی طرح اگلا ہمارے پاس فنکشن ہے ٹرم فنکشن ٹرم فنکشن جو ہے یہ ایکچولی کسی بھی سٹنگ کے سٹارٹ یا انڈ سے کوئی بھی سپیسیفائیڈ کریکٹر کو اگر ہم نے ریمو کرنا ہے تو اس ٹائم ہم ٹرم فنکشن کو یوز کرتے ہیں پھر اگلا ہمارے پاس فنکشن آتا ہے ریپلیس فنکشن اور ریپلیس فنکشن کی مدد سے ہم کسی بھی سٹنگ کی کوئی بھی کریکٹر کی سیکوینس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے سیٹ آف کریکٹر سے اور اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم نے دو ٹیبلز کریٹ کی ہوئی ہے ایک ایمپلائی کے نام سے اور ایک دیپارٹمنٹ کے نام سے تو چلیں اسکویل ڈیویل پر میں جاتے ہیں اور ان کریکٹر فنکشن کو ون بائی ون دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر سیلیکٹ سٹیرک فرام ایمپلائی کر کے ایمپلائی ٹیبل میں موجود اگر ریکارڈز کو دیکھیں تو یہاں پر ہم اون ریکارڈز کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ انس ایمپلائی ٹیبل میں جو کالم ہے ای 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 انڈر سکور نیم اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں لور کیس میں ڈسپلی کرے تو اس کے لئے ہمارے پاس کیری ہوگی سب سے پہلے ہم لکھیں گے سیلیکٹ دن ہم جو کریکٹر فنکشن ہے لور کریکٹر فنکشن اس کو ہم یوز کریں گے یہاں پر ہم لکھیں گے لور اور اس کے بعد بریکٹس میں اس کالم کا نام ہم نے منشن کرنا ہے جس کو ہم نے ڈسپلی کرنا ہے وہ ہے ای 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 انڈر سکور نیم دن ہم یہاں پر لکھیں گے فرام اور اس کے بعد ہم یہاں پر ٹیبل کا نام منشن کریں گے جب ہم اس statement کو run کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو emp underscore name کے کالم میں پہلے جو data تھا وہ different format میں تھا اب lower case میں اس نے ہمیں display کیا اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں upper case میں تو یہاں پر ہم لکھیں گے upper اور پھر ہم اس statement کو اگر ہم run کریں گے تو اس نے اب ہمیں upper case میں data کو retrieve کر کے display کیا ہے اسی طرح یہ جو upper اور lower functions ہیں ان کو ہم different اور طریقوں سے بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں یہاں پر ایک query لکھوں select static from employee اور یہاں پر ایک condition دے دوں where emp underscore name is equal to میں چاہتا ہوں یہاں پر سارا capital میں لکھوں احمد اور اگر میں سب سے پہلے اس statement کو run کروں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا کوئی data اس emp underscore name کے کالم میں available نہیں ہے احمد ہے بٹ اس کا جو first character ہے وہ capital ہے باقی small letter میں ہے بٹ ہم یہاں پر query میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی record ہمیں display کرے employee table سے اور جس کا جو employee name ہے وہ احمد ہو بٹ capital میں ہو تو already ہم جانتے ہیں کہ database میں جو data ہوتا ہے وہ case sensitive ہوتا ہے اور اگر ہم اس query کو run کریں گے تو یہاں پر اس نے کوئی بھی data ہمیں display نہیں کیا ہے کیونکہ employee table میں ایسا کوئی data available نہیں ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر جو upper function کو use کرے جیسا کہ یہاں پر میں لکھوں upper اور پھر bracket میں emp underscore name اور پھر اس کو ہمیں close کروں اور اس query کو اب اگر ہم run کریں تو اس نے ہمیں ایک data کو retrieve کیا ہے even though کہ ایسا کوئی نام جو ہے وہ employee table میں available نہیں تھا but ہم نے یہاں پر upper character function کو use کیا ہے اور اس نے اس condition کو ignore کیا ہے اور جو بھی emp underscore name میں احمد نام کا کوئی بھی data available تھا اس نے ہمیں اس نے retrieve کیا ہے اسی طرح اگلا ہمارے پاس function تھا انٹ کےپ اس کو اگر ہم دیکھیں select انٹ کےپ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ emp underscore name کو display کریں from employee employee table سے اگر میں سب سے پہلے اس statement کو run کروں تو already اس table میں جو emp underscore name کے کالم میں جو names ہیں ان کا جو first character already capital ہیں تو یہاں پر اس کا کوئی effect نہیں ہوگا سیم اسی طرح کا data یہ display کرے گا تو اس function کو verify کرنے کے لئے ہم dual table کو use کر سکتے ہیں جو ایک dummy table ہوتا ہے جیسا کہ ہم یہاں پر لکھیں select end cape اور یہاں پر ہم کوئی بھی string mention کریں جیسا کہ میں کہتا ہوں احمد جو میں small letter میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں from dual table سے ہمیں یہ retrieve کرے تو جب ہم اس statement کو run کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ query میں small letter ہم نے use کیا ہے but یہ ہمیں return کر کے دے رہا ہے احمد اور احمد کا جو first character ہے وہ capital ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں character manipulation functions کو جیسے کہ ہم concate function کو use کرنا چاہتے ہیں اور میں اس statement کو سب سے پہلے run کرتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو دو columns ہیں emp underscore name اور emp underscore salary concate ہو جائے تو اس کے لئے ہمارے پاس query ہوگی سب سے پہلے ہم لکھیں گے select then یہاں پر ہم لکھیں گے concate اور پھر یہاں پر ہم brackets میں mention کریں گے emp underscore name comma دے کے جو دوسرا column ہے اس کو بھی ہم یہاں پر mention کریں گے emp underscore salary اور then from employee employee کی table سے تو جب ہم اس query کو run کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں اس نے concate کیا ہے دونوں columns کو اسی طرح یہاں پر ہم alias کو بھی use کر سکتے ہیں جو بھی نام ہم نے یہاں پر mention کرنا ہے تو alias کو use کر کے اس کو ہم define کر سکتے ہیں اسی طرح اگلا ہمارے پاس function ہے substair تو substair کو کیسے use کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں dual table کو use کرتا ہوں جیسے کہ میں query لکھتا ہوں یہاں پر select substair اور یہاں پر میں کوئی بھی ایک string دیتا ہوں جیسے کہتا ہوں im aحمد اور پھر یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کاما دے کے جو third character ہے اور second string جو ہے وہ ہمیں display کرے from dual table سے اور اگر ہم اس query کو run کریں تو یہاں پر اس نے am کو ہمیں display کر تو substair جو ہیں یہ actually کسی بھی string کی جو position ہے جو بھی ہمیں یہاں پر mention کریں گے اس position میں موجود جو بھی string ہوگا وہ ہمیں display کرے گا جیسے کہ یہاں پر ہم نے define کیا تھا اور اسی کی بیعث پر اس نے am ہمیں display کیا ہے اسی طرح اگلا ہمارے پاس جو function ہے وہ ہے length اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی بھی string کی جو total length ہے وہ ہمیں display کریں تو اس کے لئے میں dual table کو use کرتا ہوں جیسے کہ میں لکھتا ہوں select سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں length length اور دن یہاں پر ہم string کو mention کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ i am ahmed اس string کی total length ہمیں display کرے dual table سے تو جب ہم اس کو run کریں گے تو یہاں پر اس نے جو total string کی length ہے اس کو اس نے calculate کیا ہے اور وہ ہمیں display کر رہا ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس employee table میں جو emp underscore name کے column میں وہ names ہمیں display کرے جن کی length جو ہے وہ 5 character تک ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس کیری ہوگی سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے select دن یہاں پر ہم column کا نام mention کریں گے جس کو ہم نے display کرنا ہے وہ emp underscore name from employee table دن یہاں پر ہم condition دیں گے where اور اس کے بعد ہم لکھیں گے length of emp underscore name is equal to ہم کہتے ہیں suppose 5 اور end میں semi column دے کے اس statement کو ہم terminate کرتے ہیں جب ہم اس query کو run کریں گے تو اس table میں موجود اس نے ان employees کے name کو display کیا ہے جن کے نام کی جو total length ہے وہ 5 ہے اس کو اس نے یہاں پر display کیا ہے اسی طرح اگلا ہمارے پاس function ہے انسٹر کا تو انسٹر جو ہے یہ ایکچولی کسی بھی string کی location کو identify کرنے کے لئے use ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر query لکھیں select انسٹر اور brackets میں کوئی بھی ہم string دے دے جیسے کہ ہم کہتے ہیں i am احمد اور ہم چاہتے ہیں کہ جو احمد ہے اس کی location ہمیں identify کرے احمد لکھتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں from dual dual table سے ہمیں جو احمد ہے اس string میں جہاں پر اس کی location ہے وہ identify کرے جب ہم اس query کو run کریں گے تو یہاں پر اس نے mention کیا ہے جو احمد ہے اس کی location 6 ہے اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس function ہے lpad اور rpad یہ دونوں padding کے لئے use ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم lpad کو دیکھتے ہیں left padding کو تو اگر ہم یہاں پر query لکھیں select lpad اور then یہاں پر breakers میں ہم کوئی بھی string دے دے جیسے کہ میں دیتا ہوں احمد اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ left side سے two character کی padding ہو اور then ہم لکھتے ہیں from dual اور end میں semi column دے کے اس کو ہم terminate کرتے ہیں جب ہم اس statement کو run کریں گے تو یہاں پر اس نے left side سے padding کی ہے اور first جو دو character تھے اس کو اس نے display کیا ہے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں right side سے padding ہو تو یہاں پر l کی جگہ r لکھیں گے اور اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس function ہے trim function تو trim function جو ہے وہ actually کسی بھی string کے start اور end سے جو بھی specified character ہوں گے ان سب کو وہ remove کرتا ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر query لکھیں ہم لکھتے ہیں select اور کہتے ہیں trim کریں then ہم یہاں پر brackets میں کوئی بھی character دیتے ہیں suppose میں space دے کے احمد دیتا ہوں اور then again میں یہاں پر space دیتا ہوں اور پھر یہاں پر from لکھتے ہیں اور then یہاں پر لکھتے ہیں dual table اور جب ہم اس statement کو run کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھیں جو string سے پہلے space تھا اس کو بھی اس نے remove کیا ہے اور string کے بعد جو space تھا اس کو بھی اس نے remove کیا ہے اسی طرح اگلا ہمارے پاس function ہے replace replace function جو ہے یہ string سے sequence of characters کو replace کرتا ہے کسی اور set of characters ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پر ایک کیوری لکھیں ہم کہتے ہیں select کریں اور پھر کہتے ہیں replace کریں اور then ہم یہاں پر کوئی بھی string mention کرتے ہیں suppose میں کہتا ہوں one two three اور then لکھتا ہوں احمد اور end میں بھی میں یہاں پر دیکھتا ہوں one two three پھر میں یہاں پر کہتا ہوں یہ جو one two three ہے یہ replace ہو جائے اور پھر میں لکھتا ہوں from اور then table کا نام لکھتا ہوں ہم use کر رہے ہیں dual table جو ایک demi table ہے اگر میں statement کو run کروں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو one two three ہے اس نے replace کیا ہے جو string سے پہلے بھی تھا اور end میں بھی تھا صرف اس نے احمد کو یہاں پر display کیا ہے اور one two three کو اس نے replace کیا ہے تو guys ایسے ہم ان character functions کو use کرتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں new lecture میں ملتے ہیں